نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ کوسر کا وظیفہ ہے انشاءاللہ ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے تو اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں اس وظیفہ کو کرنا ہے اللہ کے حکم سے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں میں چند آپ سے اس کی شان نزول بھی ذکر کروں گی اور چند اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مدپا سننے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہلی نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لاب پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کرتے ہیں اس کا لنک چاہوڑ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا آج میں آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئی جو کہ صورت القوسر کا وظیفہ ہے جو ایک دن آپ نے کرنا ہے ایک دن کے اندر اندر اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیں گے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر اندر آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پورا کروانے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے نمازوں میں اور دعاوں میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی عمل ہوتا تھا جسے ہم وظائف کہتے ہیں تو آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں یہ اکابرین کا کیا ہوا ہے اور مجرم وظیفہ ہے پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ کا اس کو ضرور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو اکابرین کے کی ہوئے عمل جس کو ہم وظائف کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی مقصود اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں ہم ایک مقصود تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس حاجت کو پوری کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی حاجت کو پورا فرماتے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی حاجات کو آپ کی مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت ایک دن کے اندر اندر پوری ہوگی آپ نے اس وظیفہ کو بالکل اس طرح سے آپ سے ذکر کیا جائے آپ نے اسی طرح سے جب کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی خواہ کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہیں ہو پریشانی کتنی بڑی کیوں نہیں ہو چاہے آپ یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کو آپ کا کام نہیں چل رہا اس کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ ضرور بہ ضرور حل کر دیں گے آپ نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے دروش شریف جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا ہے کیونکہ سورہ کوسر جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور وظیفہ سننے سے پہلے میں آپ کو سورہ کوسر کا شان نزول بھی بتانا چاہوں گی کہ حضرت ابن ابی حاتم نے بہکی کے دلائر نبوت میں جو حضرت محمد علی بن حسین سے نکل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے جیسے کہ اس میں ذکر ہے قرآن اس کی جو آخری لفظ ہے وہ ابتر کا ہے تو اس شخص کی جس کی اولاد مر جائے کرتی تھی تو عرب والے اس کو ابتر کہتے تھے یعنی مقتول نسل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزاد قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو ابتر نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا اس کے زمن میں اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل کیا ایک اور روایت میں جس میں آس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا تھا اس کے سامنے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا اس کی بات چھوڑو یہ کوئی فکر کرنے کی بات ہے کیونکہ وہ تو ابتر ہے مقتول نسل ہے جس کے اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں اس کی تو نسل یہی پر ختم ہونے والی ہے تو اس پر اللہ تعالی نے صورت القوثر کو نازل فرمایا تھا تو انشاءاللہ تعالی جو میں وظیفہ آپ سے شیئر کری ہوں اس کو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبح فجر کے بعد عبل وآخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر یقصوی کے ساتھ صورت القوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے اس کو 133 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جو تعداد میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اس سے نہ آپ نے کم کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھٹویاں کاؤنٹ کر کے رکھ لیں اگر تسبیح پر صحیح طرح سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو صحیح طرح سے اس پر کاؤنٹ کر لیں کیونکہ 133 کی تعداد سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے اول آخر 1111 مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ نے 133 مرتبہ صورت القوسر پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے اور اسی طرح سے آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے یہ دو ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نحایت یقین کے ساتھ یقصوی کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور بزرور حاجت کو پورا فرمائیں گے جس بھی ضرورت کے لیے جس بھی حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں اس حاجت کو آپ نے دل میں ہی رکھنا ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے دھیان جو ہے وہ اپنی حاجت کی طرف پورا دھیان اپنی حاجت کی طرف آپ کا ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے کہ جو میں جس حاجت کے لئے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے دل میں ذرا بھی شک نہیں آنے دینا ہے پورا دحان وظیفہ میں لگا رہنے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ نے جو بھی چیز مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے اور اس وظیفہ کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں تو یہ قابلین کے کی ہوئے عامال ہیں اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن کریم کی صورت ہے تو اس کے لئے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی وظیفہ کی جو اجازت ہے وہ عام ہے اور کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے مستفیر ہو سکیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ